نون لیگ ہو گئی بے نکاب صحافی نے کھول دیے بڑے بڑے راز عمران خان حکومت پر تنقید کرنے والی نون لیگ آج خود یوٹرن لینے لگی صحافی مقدوم شہاب الدین نے اپنے پروگرام اب بات ہوگی میں کہا اسحاگڈار صاحب نے وزارت خزانہ کا عہدہ سبھالتے ہی بڑے سے بڑے دعوے کرنا شروع کر دیے اور اب وہ ڈالر دو سو رپے سے نیچے لانے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاگڈار نے کہا تھا کہ ڈالر کا ریڈ فکس نہیں کر سکتے اپنے ہی بیانات کی نفی کرنا موجودہ حکومت کے لیے کوئی نیا کام نہیں بیانات دیتے ہیں اور پھر خود ہی ان کے خلاف عمل کرتے ہیں مریم نواز نے بیان دیا تھا کہ اگر عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت ایک ڈالر بھی کم ہوئی تو وہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دیں گے صحافی نے بتایا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ترین سطح 75 ڈالر فی بیرل ہے اور پاکستان میں کوئی کمی نہیں کی گئی بلکہ ان کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا مقدوم شہاب الدین نے مزید کہا کہ جب دنیا میں پیٹرول کی قیمت 126 ڈالر فی بیرل تھی تو قوم کو 149 روپے فی لیٹر ملتا تھا اور وہ دور تھا عمران خان کا اور اس وقت شہباز شریف عمران خان سے مطالبہ کرتے تھے کہ پیٹرول ستر روپے فی لیٹر بیچو حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا عمران خان کے دورے حکومت میں پیٹرول مل رہا تھا 149 روپے فی لیٹر اور آج شہباز حکومت میں قوم کو یہی پیٹرول 225 روپے فی لیٹر مل رہا ہے جبکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت فی بیرل 75 ڈالر ہے یہ حالات ہیں اس موجودہ حکومت کے کسی ایک بیان پر قائم نہیں رہ سکتے ان سات مہینوں میں کوئی ایک دعویٰ سچا ثابت نہیں ہو سکا